السلام علیکم ناظرین آج آپ کے ساتھ ایک اہم کیس جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے پاکستان کی دو بڑی سیاسی فیملیز سے متعلق یہ کیس ہے شوگر میر سے متعلق یہ کیس ہے منی لانڈرنگ کا یہ کیس ہے انٹی کرپشن کارپوریٹ کریم جو ہے اس سے متعلق یہ کیس ہے یہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے کارپوریٹ کریم سرکل لہور میں ایف آئی آر کا نمبر ہے تیس بٹا دو ہزار بائیس تھانہ کارپوریٹ کریم سرکل لہور یہ ایف آئی آر کن اہم لوگوں کے خلاف درج ہوئی ہے یہ بتانے لگا ہوں اور سٹوری جو ہے کرپشن کی لا قانونیت کی منی لانڈرنگ کی اور یہ ایف آئی آر کے اندر ساری تفصیل موجود ہے کہ چپراسی ٹاگ لوگ دو سکیل کے ملازم محکمہ سیحت کے وہ شوگر مل میں کتیس فیصد اور سٹوڈنٹ ایک ہیں وہ پہنتیس فیصد تک کے شیئرولڈر ہیں یہ شیئرولڈر کیسے بنتے ہیں یہ تو پھر وہی لوگ ہی بتا سکتے ہیں تو یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اس وقت ہیں ہمارے سپیکر صبح اسمبلی پنجاب چودری پرویز علائی کے سابزادے ہیں سابق وفاقی وزیر ہیں چودری مونس علائی اور دوسری اہم شخصیت مغدون عمر شہریار ہے یہ بہت بڑی فیملی ہے سناکی وسیم کی اور زلہ رحیم یارخان کی یہ ہیں جناب سابق وفاقی وزیر سنت و پیداوار مغدون خسرو بختیار کے چھوٹے بھائی اور سابق صبح وزیر خزانہ پنجاب مغدون حاشم جمع بخت کے اس سے بڑے بھائی مغدون عمر شہریار یہ ملک ہیں آر وائی کے شوگر مل کے جو کہ رحیم یارخان میں واقع ہے آپ کو ملحظہ فرمائے کہ یہ مل غیر قانونی طور پر بغیر منظوری کے پراسس کو مکمل کیے لگ گئی چل گئی ہمیں یاد ہے کہ آتے جاتے ہم کل پی روڈ پر ہی دیکھتے تھے کہ آر وائی کے ملز کے بورڈ لگے ہوتے تھے یہ شوگر ملز وغیرہ کا ذکر نہیں ہوا کرتا تھا یہ بعد میں منظوری کا پراسس ہوتا رہا حکمرانوں کے اور حکمرانوں کے رشتہ داروں کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں قانون تو ہم لوگوں کے لئے ہوتا ہے نا پراسس بھی ہم لوگوں کے لئے یہ سختیاں یہ حصول یہ ضبطیں ہم لوگوں کے لئے ہوتے ہیں حکمران طبقے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا بس جو وہ چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے یہ کیس ایف آئی آر میں جو آر و آئی کے شگر میلز سے منی لانڈرنگ اور فنڈ فونڈس کی جو ترسیل ہے آنے جانے کی ضبطوں کے خلاف قانون کے خلاف اس میں سارے حوالے ہیں دو ہزار سات سے دو ہزار بیس کی اس میں پوری سٹوری ہے ایف آئی آئی کی تحقیقات کے نتیجے کے بعد حکمران جماعت میں ہوتے ہوئے یہ بڑے لوگ اس قسم کے کیسز کو جو ان کے خلاف درج ہوتے ہیں یا اس قسم کی شکایات جو ان کے خلاف آتی ہیں کیسے دباتے ہیں چھپاتے ہیں اور دبائے رکھتے ہیں مسلسل دبائے رکھتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی مثالے سے اور بڑی بڑی مثالے ہیں میرے پاک وطن میں تو میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ملزمان کی فریس میں مونس الائی والد پرویز الائی محمد نواز بھٹی والد محمد علی یہ چپراسی ہے شہر ہولڈر ہے آروائی کے جوگر میل کا اکتیس فیصد کا مظر عباس والد نصیر احمد یہ سٹوڈنٹ ہے جناب بڑے پاور فول پینتیس فیصد آروائی کے میں اس کا شیرنگ ہے اور اگلے جو ہیں مقدوم عمر شہریار والد مقدوم رکن الدین تاریخ جوید والد محمد صادق جوید واجد احمد خان بٹی والد احمد خان بٹی اور محمد خان بٹی یہ کچھ لوگ پنجاب اسمبلی میں بھی ملازم ہیں یہ جو بٹی سبان ہیں تو یہ جو ایف آئی آر کارپوریٹ کریم سرکل تھانے میں درج ہوئی ہے یہ استقاسہ تھا انکوائری نمبری ایک سو چونتیس دو ہزار بیس انٹی کرپشن سرکل ایف آئی اے کی ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب زون ون کی منظوری سے یہ ایف آئی آر لانچ کی گئی ہے اس ایف آئی آر کے ساتھ کیا سلوک ہوگا محسطبل میں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بڑے لوگ کیونکہ وہ بڑے ہاتھ اور وسیع تعلقات اور وہ سریکی میں کہتے ہیں کہ مہین مہینیاں بینی چور چوریں دے یار تو مل جاتے ہیں ان کو سپوٹر اور تحفظ کرنے والے اور یہاں پر میں ایک بھی اور بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ آر وائی کے شوگر میس یہ تو منظوری کی لوٹ مار کے اوپر کی کہانی ہے یہ مل جب چالو ہوئی انہوں نے مقامی ذمہ داروں کو کسانوں کو کیسے لکھتا ہے یہ بھی بہت بڑی جو ہے کہانی ہے اربون پہ کی لوٹ مار ہے اربون پہ کی کروڑوں کی نہیں اربون پہ کی یہی وجہ ہے کہ اس مل کے مالکان کو میرے مخادیم سہبان کو اسی لوگ مار کے نتیجے میں جو کسانوں کو ذمہ داروں کو کی گئی ٹوکا پرمیٹ کا خطاب بھی ملا آج بھی لوگ انہیں ٹوکا پرمیٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں یا جہاں کہیں شگر ملوں میں کسانوں کے ساتھ جاتوں کا ذکر تو ٹوکا پرمیٹ کا نام لازمی آتا ہے تو جناب ہم بات کر رہے تھے ایف آئی آر کی جو لانچ ہوئی ہے مخدوم خسر و بختیار وفاقی وزیر کے بائی مخدوم عمر شہریار کے خلاف اور جوہری مونس علائی کے خلاف اور دگر جو ہیں یہ نام یہ تو وہ کیا کہتے ہیں کرندے ہیں بیچارے ملازم ہیں نمیشی پودے ہیں نمیشی باقی سارا مل کے مالک تو یہی لوگ ہیں تو یہ مخدوم خسر و بختیار اور جوہری پرویز جلائی نے جب یہ شوگر مل آروائی کے شوگر مل لگائی تھی وہ سبق چودری پرویز جلائی پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے جیسے ہی وزیر اعلیٰ پرویز جلائی کی حکومت ختم ہوئی مخدوم خسر و بختیار آج جمع بخت فوراں مسلم علیہ نور میں چلے گئے میاں شباز شریف اور میاں نواز شریف کے ساتھ ایم اے بنے ایم پی اے بنے حکومت کے مزے لگتے رہے اپنا کرپشن کا ہر کسیم کا تحفظ کرتے رہے اور اس کو مزید جاری رکھا کی کیا جی جب میاں مرادران کی حکومت ختم ہوئی تو یہ سہبان فوراں پی ٹی آئی میں چلے گئے اور پی ٹی آئی میں بڑی اہم وزارتیں انہوں نے حاصل کی ایک بڑے بھائی بنے وفاق میں سنت و پیدوار کے وزیر اور چھوٹے بھائی وزارت عالی کی گیم میں ان کا نام یوں چینلز کی پٹیوں پر گھومتا رہا برحال وزیر اللہ تو نہ بن سکے البتہ دوسرا بڑا ہو جا جسے وزیر خزانہ کہا جاتا ہے یہ مقدوم عاشم جماع بننے میں کامیاب ہو گئے تھے بڑے مزے کیے یہ مخادیم سہبان کا یہ جو حکومتی جماعتوں کے ساتھ دور ہے خاص طور پر رہیمیار خان میں آئین آر قانون کی بالہ دستی آر قانون کے راج ہی بجائے ان مقدوم کا راج چلتا رہا ہے یقین کرے میں یہ صحیح بات بتا رہا ہوں بیوہ عورتوں کی زمینوں پہ قبضے ہوئے یتینوں کی زمینوں پہ قبضے ہوئے پتہ نہیں کیا کہہ کچھ ہوا یہ ایک لہیدہ اور لمبی داستان ہے اس وقت ہم یہ ایف آئی اے نے جو ایف آئی آر لانچ کی ہے منی لانڈرنگ کی اور انٹی کرپشن ایکٹ انیس سو سنتالیس کے تعل یہ دفعات لگائی ہے اس میں سیکشن فائف کا زیلی شکسن ایک ٹو اور و چونتیس ایک سو نو چار سو بیس چار سو بیس اور چار سو اٹھ سٹ چار سو اکتر پی پی سی اور دوسرا جو ہے انٹی منی نانڈرنگ ایکٹ دو ہزار دس ہے یہ تین بڑک شاہ یہ قانون جو ہے اس کے تحت یہ سارا کاروائی ہوئی ہے آپ دیکھیں کے مستقبل میں اس ایف آئی آر پہ مزید کیا کاروائی ہوتی ہے ہاں میں ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایک اور درخواست ایف آئی اے میں گزاری ہوئی تھی ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا رائیس احسن عبد ایڈوکیٹ رہیمیار خان ہی سے ان کا تعلق ہے وہ بھی ڈیریکٹر سے مارک ہو کر نیچے جو ہے مزید کاروائی کے لیے آ چکی تھی اب دیکھیں کہ وہ اس پر الہدہ کاروائی ہوتی ہے یا اسی ایف آئی آر کے ساتھ اسے اٹائچ کر کے سنا جاتا ہیں یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا اسی رہی سن عبد ایڈوکیٹ نے مقدوم خسرو بختیار اور مقدوم حاشم جماع بخت کے خلاف زیاد از امڈ نیس سانس جات کے کیسز بھی عدالتوں میں ہائی پورٹ میں سپریم پورٹ میں دائر کیے ہوئے ہیں جو آخری مریل میں دیکھیں وہاں سے کیا فیصلے ساننے آتے ہیں یہ تو وقت کا انتظار ہی کرنا پڑے گا ہم نے ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ یہ چھوٹی سی اربور پی کی کرپشن ہے اس کیس کا ذکر کیا ہے ایسے میرے وطن عزیز پاکستان میں سینکڑو کیس میں اور کیا کہوں یہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو کرپشن کرنے والا کے لئے نہ حکومت اپوزیشن کچھ نہیں یہ اندر خاتے ایک امام میں ایک کچھ ہے ایک دوسرے کا تعافظ بھی کرتے ہیں اور ان کی شراکت داریاں بھی ہوتی ہیں ان کی رشتے داریاں بھی ہوتی ہیں اللہ تبارک تعالی ملک پاکستان کے عوام پر رحم فرمائے انہیں مافیاس کی لوگ مار سے بچائے